السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مدرسہ صدیقی آشد القرآن میں عزمہ سنور بینت محمد ملتانی صاحب نے صبح فجر سے لے کر اب ایک صوائق تک پورا مکمل قرآن سنانے کی کوشش میں اکیس پارے تک پہنچ چکی ہیں بیسوں پارہ تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ ساڑھے تین چار بجے تک مکمل ایک نشست میں قرآن مکمل ہوگا یہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی اور سعادت ہے اور اب تک الحمدللہ مدرسہ حاضرہ میں چالیس بچیاں مکمل حافظ قرآن بنی ہیں اور بدر کے مختلف مقامات میں رمضان کے مہنے سے ترابع سنانے کا بھی احتمام کر رہی ہیں الحمدللہ یہ عزمہ سنور بنت محمد ملتانی صاحب یہ سولوی یا سترمی بچی ہیں جو ایک بیٹھک میں سنائی ہیں اس سے پہلے پندرہ یا سولہ بچیوں نے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کو سنانے کے سعادت حاصل کی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک لڑکا شاریخ حضیر بھی مکمل قرآن ایک بیٹھک میں سنائی ہے الحمدللہ یہ مدرسے کا بہت اچھا کارنامہ ہے یہ اس میں اللہ کا بدل ہے اور تمام معابنین حضرات کا اس میں بڑا ہمارا بڑا ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم تمام احباب سے گدارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچیوں کا اس مدرسے میں خوب داخلہ دلوائیں الحمدللہ اچھی تجبیت کے ساتھ مکمل پوری نگرانی کے ساتھ تعلیم کا احتمام مدرسہ صدیقیہ میں چل رہا ہے جو گدشتہ دس سال پہلے دو ہزار بارہ یکم جلائی میں مدرسہ شروع ہوا تھا جب سے لے کر اب تک الحمدللہ مدرسے میں محنتیں چل رہی ہیں لڑکیوں میں شعب عالمیت تک تعلیم ہیں شعب دینیات ناظرہ حفظ القرآن اور شعب عالمیت تک تعلیم ہیں اور لڑکوں میں شعب ناظرہ شعب دینیات اور شعب حفظ تک تعلیم ہیں اور ساتھ ساتھ میں بنیادی اثری تعلیم بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں اور مکمل مکمل پردے کا اور تربیت کا مکمل نظام اور ماحول کے ساتھ چل رہا ہے میرے والد محترم اور حافظ عبداللطیف صاحب بھی اس میں الحمدللہ ساتھ ہیں اور پوری مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے فضل سے پوری توجہ کے ساتھ محنت چل رہی ہیں تو آپ تمام حضرات سے گدارش ہے کہ اس میں داخلہ دلوائیں بڑھ چڑھ کر اور اپنے بچوں کو بھی ایک بیٹھک میں علام پاک سنانے کی سعادت سرپراز کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوب کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے ہم بھی اس میں کام کریں اور چھوٹی سے خطات میں بھی یہ بھی ہے خطات ہی میں سکھاتا ہوں لڑکیوں کو اب تک بھی الحمدلللہ بہت سے بچے ہیں خطات ہی میں سیکھ کر قرآن بھی لکھ رہیں اللہ پاک اس کام کو اس کار خیر کو اور طرفیتہ فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے قرآن نئی کمان روڑ چمکوری گلی میں الحمدللہ قدشتہ دس سال سے چل رہا ہے ایمی کارون ایمی کارون انقارون كان من قام موسیق وغارهم فاتناه من الكنود ما ان مفاتحه لسنو بالعزبات الاقوال اذ قارنه قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغی فما آتغ الله الدار الاخر ولا تهت نصیبك من الدنيا واتهت نصیبك من الدنيا با احسن كما احسن الله ولا تبغل الفسادة الارض إلهی کام موسیقی 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 یہ اس میں اللہ کا بدل ہے اور تمام معابنین حضرات کا اس میں بڑا ہمارا بڑا ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم تمام احباب سے گدارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچیوں کا اس مدرسے میں خوب داخلہ دلوائیں الحمدللہ اچھی تجبیت کے ساتھ مکمل پوری نگرانی کے ساتھ تعلیم کا احتمام مدرسہ صدیقیہ میں چل رہا ہے جو گدشتہ دو دس سال پہلے دو ہزار بارہ یکم جلائی میں مدرسہ شروع ہوا تھا جب سے لے کر اب تک الحمدللہ مدرسے میں محنتیں چل رہی ہیں لڑکیوں میں شعب عالمیت تک تعلیم ہیں شعب دینیات ناظرہ حفظ القرآن اور شعب عالمیت تک تعلیم ہیں اور لڑکوں میں شعب ناظرہ شعب دینیات اور شعب حرف تک تعلیم ہیں اور ساتھ ساتھ میں بنیادی اثری تعلیم بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں اور مکمل پردے کا اور تربیت کا مکمل نظام اور ماحول کے ساتھ چل رہا ہے میرے والد محترم اور حافظ عبداللطیف صاحب بھی اس میں الحمدللہ ساتھ ہیں اور پوری مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کے فضل سے پوری توجہ کے ساتھ محنت چل رہی ہیں تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں داخلہ دلوائیں بڑھ چڑھ کر اور اپنے بچوں کو بھی ایک بیٹھک میں علام پاک سنانے کی سعادت سے فراز کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوب کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمات اللہ تعالی ہم اللہ اللہ تسکنوں بھی و اللی تبتغوا من فضلی اللہ اللہ تسکنوں بھی و اللی تبتغوا من فضلی ولعل لكم تشکرون و يوم يناديهم فیقولوا ای نسو راکم اللہ تبتغوا من تسعبون فنزعنا میکن لامتي سهیدہ فقلنا هاتو فرحانكم فاعلموا ان الحق فاعلموا ان الحق للہ وظل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان میکن من موسیق وغارهم فآتيناه من الكنوث ما ان مفاتحه لتنو بالعزبات و القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحين فابتغ فیما آتاق اللہ الدار الاخرط ولا تاتنصیبك من الدنيا ولا تاتنصیبك من الدنيا وأحسن كما احسن اللہ ولا تبغی الفسادة بالعرض إليك ولا تبغی الفسادة بالعرض إلا اللہ لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عيني ولم يعلم ان اللہ قد اهلك من القرون من هو اشد من قوته وجب محا ولا يسنعاد نبهم المجمون فاقرز علا قومه في دینته قال الذين يريد الحياة الدنيا یاردنا مثل ما اطیقارون انه لزو حز عظیم فما قال الذين اطرحن ویلكم لا تفتروا ویلكم سباب الله خیر لمن امن وعبنا صالحا فلا يلقاها الا الصابرون فقزتنا به وبداره الارض فما كان له فیتن یاسرونه میدون اللہ فما كان من المتصرین واسبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ویكا ان الله يقولون ویكا ان الله يفسر اسقل من يشاء ويخبر لو لا امن الله علينا لخصف بنا ویكا انه لا يفضح الكافرون فلکدار الاخرى تنزعلها للذين لا يريدون علوها فلا فسادا فلا عاقبة للمتخين ما جاء بحساس بله خیرا منها فما جاء بصیئت فلا يزا الذين عملوا صیئات اللہ ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القرآن لردوك الى معاق و Dartmouth بسم الله الرحمن الرحمن موسیقی